اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور بقرہ کی آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھے تو میں تو نزدیک ہوں اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّاعِدَ دَعْنِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مش پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں مختصر تشریف سن لیجئے اس کی رمضان مبارک کا تعلق دو چیزوں سے بہت ہے ایک قرآن سے اور ایک دعا سے رمضان میں دعا کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیثوں میں جس کا خوب احتمام کرنا چاہیے خصوصاً افتاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے مسند احمد میں روایت ہے ترمیزی میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے ابن کسیر میں بھی ہے آج کل ہمارے ہاں غفلت کی وجہ سے افتاری کے وقت میں خواتین کھانا پکانے میں مشغول رہتی ہیں حالانکہ وہ ٹاپ ون وقت ہے اللہ سے مانگنے کا اس لئے جو بھی دسترخان وغیرہ لگانا وہ پہلے فارغ ہو جاؤ افتاری کے وقت میں لوگ آج کل تو خیر لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لیکن افتاری کے وقت میں وہ افتاری لینے کیلئے جاتے ہیں باہر اور حالانکہ یہ وقت بہت اہم ہے اس لئے یہ بتایا ہے کہ خصوصاً افتاری کے وقت کو قبولیت دعا کا خاص وقت بتلایا گیا ہے تاہم قبولیت دعا کے لئے ضروری ہے کہ ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں جن میں سے دو یہاں بیان کیے گئے ہیں ایک اللہ پر صحیح معنوم ایمان اور دوسرا اس کی اطاعت و فرما برداری اسی طرح حدیث شریف میں حرام خوراک سے بچنے اور خوشو خوشو کا احتمام کرنی کی تاقید بھی کی گئی ہے حرام کپڑا ہے حرام خوراک ہے دعا کہاں قبول ہوگی اس لئے ان چیزوں کا آدمی خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ پیارے نبی جی میرے بارے میں پوچھے میں تو بہت قریب ہوں اور سنتا بھی ہوں سمیعون قریب ہے اللہ تعالیٰ لیکن شرط یہ ہے ایمان کامل ہو خوشو خضو ہو اور یقین کے ساتھ حسن زن کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے اس لئے اس مہینے کی ہم قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اجا دعا مانگنے کیلئے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے آپ لیٹے لیٹے بھی مانگ سکتی ہیں آپ لیٹے لیٹے مانگ سکتے ہیں آپ کھانا پکاتے پکاتے مانگ سکتی ہیں کھانا پکا رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے کوئی حرش کی بات نہیں زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے دعا جو دل دل میں مانگی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے یہ فقہ اور علماء نے لکھا ہے اس لئے کبھی دل دل میں مانگو کبھی زبان سے مانگو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے دعا مانگنے والا اللہ کو بہت 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 پسند ہے بس اتنا جملہ سلو میرا اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے مانگنی کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا مانگنی کی توفیق نہیں دیتا جس سے اللہ محبت کرتا ہے قرآن شریف پڑھنی کی توفیق دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن شریف پڑھنے کی تفیق نہیں دیتا آج قرآن کی قدر کرو ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن شریف کے حروف اٹھا لیے جائیں گے پھر قرآن کے برقو صرف کاغذ رہیں گے لوگ جو ہے روئیں گے کہیں گے جیسے آج روتے ہیں ایک مسجد بن ہو گئی حرم بن ہو گیا جو ہے اس کی قدر کرو اور اپنی توبہ کا استغفار کا بہت احتمام کرو اللہ تعالی مجھے بھی عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کے تفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ